السلام علیکم میں ہوں آفتہ بلائی اور آج کا ویلوگ ہے خاص اور خاص اس لیے کہ کیونکہ آج میں کہیں جا رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویلوگ کے اندر ابھی نہیں بتاؤں گا لیکن جا رہا ہوں اور دعا کرو کہ یہ بھی بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا چلے گا چلے آپ کو دکھاتے ہیں نماز پڑھ کے نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں ہوگی ہے نا دولیا میں نے دیکھ لیں کچھ پو آریہ ہو کچھ پو لگا چکا لیکن مجھے آریہ ہو نہیں آریہ ہوگی آفتہ ہوں اس کے علاوہ کوئی ضربی نہیں ہے ہمارے جو مسجد والے جائے پردہ لگا رہے ہیں اوپر قصد تو ایک رہ گیا تھا یہ لے کیا ہے ابھی کہ لگا رہے ہیں تو اب باز بھائی یہ اشتماق آیا بھائی چلو لگا رہے ہیں ریان بھائی بھی قدمت میں ہے اور آج شاید صرف یہاں پہ میں رہوں گا اور کوئی بھی نہیں رہا تو میں نے یہ عہد کیا کہ میں چار دن لگاؤں گا پورے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر یہ پکڑو ایک بات بتانی ہے تو بھائی یہ میں نے کوئی اچانک پلان نہیں کیا میرے دل میں تھا کہ میں چار دن ہی جاؤں گا اور یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ریائب ہے جیسے کہ نشہ ہی نشہ کرتا ہے اس کے بعد اس کو لے کے جاتے ہیں ریائب سینٹر پانچ چھے مہینے بعد وہ آتا ہے تو صحیح ہو کیا آتا ہے اس کے بعد اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے پھر سے اسی ماحول میں جاتے تو لگ جاتے تو ہم بھی جو ہیں بہت دور ہو گئے ہیں سب چیزوں سے نماز سے اور خدمات سے اور بہت سارے جو سنتے ہیں ان کو بھول نہیں کہیں لیکن دور ہو گئے تو اس کے لیے اس لیے جڑنا بہت ضروری ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ اور ایسے ماحول میں جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ایک طرف سے ریائب سینٹر ہے اور اس میں ابھی واپس جب آپ آتے ہو نا تو آپ خدمات میں وہ آپ عمال جو کرتے ہو تو آپ پھر سے اس میں آ جاتے ہو روٹین میں نمازوں میں اپنے فجر کی سب میں آ جاتے ہو تو یہ کہ یہ ایک طرف سے ریائب سینٹر ہے تو آپ پھر سے جو ہیں نا اپنی نماز وغیرہ پڑھنے لگ جاؤ گے شروع ہو جاؤ گے پھر وہ آپ یہ اوپر ہے کہ آپ پھر سے چھوڑ دیتے ہو دوسرے ماحول پگڑتے ہو اس لیے بولتے ہیں اپنے بزرگوں کا ساتھ جو ہے نا کبھی نہیں چھوڑو ان سے عمال میں ان سے نہ جڑے رہو مجھے تو بس اس لیے یہ اشتماد آتا ہے جو ہے انعقاد کیا جاتا ہے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہ ہمارا پنڈال ہے یہ پہلا دن ہے پہلا دن بھی نہیں ہے چلو میں باقی آپ کو دکھا بھئی میرے مسجد کے جو ہے نا میرے ہمارے مسجد کے جو لوگ ہیں وہ سب چلے گئے کیونکہ آج سے شروع نہیں ہے یہ اشتماد جو ہے کل سے انشاءاللہ شروع ہے لیکن میں آج سے ہوں وہاں میں آج رات رکھوں گا یہاں پہ تو یہ ہے کہ سب چلے گئے میں نے بس سوچا تھا کہ میں چار دن اسٹے کروں گا اور انشاءاللہ خدمات اور بیانات میں بیٹھوں گا نمازیں بھی پڑھوں گا ابھی مغرب کی نماز پڑھ گئے تو اب میں جا رہا ہوں ذرا واشیوم اس کے بعد وضوح وغیرہ کر کے پھر پنڈال میں جاؤں گا انشاءاللہ رات وہیں سوں گا کیونکہ مجھے یہاں مناسب نہیں لگ رہا کیونکہ یہاں سردی بہت ہوگی اور جب سردی ہوگی تو بستر بھی میرے پاس بھی ویسا نہیں ہے مطلب ہے صرف کمبل لے کے آیا ہوں لیکن بچانے کے لیے کوئی بستر نہیں ہے اوڑنے کے لیے ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں تو میں آپ کو فیلال تو واشیوم دکھاؤں گا آپ کو لوگ نہیں دکھاؤں گا زائر سی بات ہے اور وہ دکھاؤں گا یہاں کے وضوح کھانا وغیرہ میں پہلے آ چکا ہوں لیکن آخری دعاوں میں آ چکا ہوں لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ یہ کہ میں چار دن لگا ہوں گا انشاءاللہ یہی روڑیں ہیں آج کتنے خالی خالی لگ رہے ہیں آپ کو اور جب میں یہی انشاءاللہ کل آپ کو دکھاؤں گا تو سارا براوہ ہوگا اور برپور براوہ ہوگا انشاءاللہ لوگ خدمت بھی کر رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں خدمت کر رہے ہیں بغیر کسی چاہ بلدیں اس کو اس کو کچھ نہیں چاہیے پیسے بغیرہ نہیں چاہیے جس پور سواف کے لیے تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے میں بھی خدمت کروں اور خدمت میں دیکھتے ہیں ہمارے جو بڑے ہوں گے جو ہمارے امیر صاحب ہوں گے وہ کس کو لگائیں اور یہاں پہ یہ ہے وزو خانہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بیتل کھلا بھی سامنے اور یہاں پہ لوگ کرتے ہیں وزو اس پانی سے سامنے بیتل کھلا ہے اور یہ سارے وزو بیٹھ کے یہاں پہ کریں گے سب تو کل سے یہی روٹین ہوگا انشاءاللہ تو اس کے اندر ہوتا ہے پانی اور لوگ یہاں اس پہ بیٹھتے ہیں اس پہ اور یہ وزو کرتے ہیں تو ایسے ہی کم از کم یہ ایک دو تین چار پانچ چھے چھے بنے ہوئے اور بہت تقریبا میں ایسی اندازن بتا سکتا ہوں تقریبا اچھے خاصے لوگ بیٹھ کے وزو کھر سکتے ہیں پھر بیتل کھلا بھی بہت ہیں یہ ایک طرف کے بتاروں ممبر گیٹ نمبر چھے کی طرف سے بتاروں چھے تو اس طرف ہے لیکن یہ بھی قریب ہے گیٹ پتہ نہیں کون سا لیکن میں آئیتا چھے سے اس طرف سے آئیتا تو یہ بھی بیتل کھلا بھی یہاں پہ چھے مطلب لائنوں میں ہیں باقی اندر اور ترتیب وائز بنے ہوئے گیٹ والے ہیں بہت آئیتا اور ہمارا پنڈال جو ہے اس طرف ہے وہ ممبر ہے اس طرف اور یہاں ہمارا پنڈال ہے ہم یہاں ہوں گے انشاءاللہ اور بس یہی ہے پھر آپ کو دکھاتا ہوں آگے انشاءاللہ تو یہ سارے واشم ہیں سارے اور اس طرف بھی ہیں تو بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مازد کے ساتھ واشم سے ہٹکے ابھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں اب لاکھوں لوگ آتے ہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں صحیح یہ کہتے ہیں کہ رائیونڈ کے بعد سب سے بڑا اشتماع ہوتا ہے یہ سب سے بڑا مطلب رائیونڈ کے بعد اور اگر کیپیسٹی میں دیکھا جائے آج ہی بات ہو رہی تھی ہمارے بزرگ ہمارے بڑے بات کر رہے تھے کہ چار ساڑھے چار ہزار اکڑ یا ساڑھے چار سو اکڑ زمین میں یہ اشتماع ہو رہا ہے تو دیٹ میز کے کافی بڑا اشتماع ہے یہ اور اس اشتماع میں جو ہے لاکھوں لاکھوں لوگ جو ہے شرکت کرتے ہیں اور اب بتائیں ان سب کا انتظام پانی گا کھانے پینے گا واشوم اور میڈیکل آزاروں انتظامات ہوتے ہیں کینٹینز یہ کون کرتا ہے یہ کرتے ہیں لوگ کون لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں کرچ کرتے ہیں اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ سنت کے دیوانوں کو آفیت کی خبر دوں توحید کے دائی کو رفاقت کی خبر دوں اچھا بھائی جس طریقے سے میں اکیلے آج اپنی مسجد کے طرف سے اسٹیک کر رہا ہوں اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے ہمیں جو چار چار دن لگائیں گے جو خدمات بھی کر رہے ہیں یہاں پہ تو ایسا ہے کہ میں واحد نہیں اور اس لیے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی بے شک میں اپنے سارے جو اپنے فرائد ہیں یہاں جس مقصد کے لیے آیا ہوں ہوتا کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور سال میں ایک ہی دفعہ کیوں ہوتا ہے یہ سب بھی ضرور اپنے بزرگوں سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا اور تب تک کے لیے ابھی عشاء کی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے اور آج چونکہ کوئی ایسا ہے نہیں سسٹم میرے پاس کچھ اور بولنے کو بہت ساری باتیں ہیں لیکن آج آوائیٹ کرتے ہیں بڑا جا کے ممبر میں بیٹھتے ہیں بینار سنتے ہیں پھر کھانے پینے کا کچھ کرتا ہوں اپنا پھر تب تک کے لیے اللہ حافظ بھائی یہ دیکھو گمشدہ افراد اور گمشدہ اشیاء آپ کو یہاں سے ملے گا اس کے اندر کچھ بھی گمو کوئی بندہ آپ کو گمو یہاں سے ملے گا یہ ہے کینٹین تو کینٹین میں جو ہے رش ہے ابھی آج تو مطلب پہلا دن بھی نہیں ہے کچھ لوگ بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ہم یہاں جائیں آلو گوشتر کی آلو بریانی ساٹھ ڈال کبھی پچاس آلوہ روٹی چاہ سب ملے گا بھائی ایک چک کے لیچ ہر جگہ سے وہاں لکھا ہوئے برائے مہربانی صبح کی روٹی کا ڈوکن راست کولیں اور شام کی روٹی کا ڈوکن صبح لیں بھائی سب کچھ ختم ہو گیا دلیم نہیں ہے آلو گوشت نہیں ہے آلو بریانی نہیں ہے اور تقریباً چیزیں ختم ہو گئی ہیں صرف ڈال ہے اور کیمہ ہے اور کیمہ جو ہے بیف کا ہے تو بیف کا کیمہ جو ہے میں نہیں کھاتا ہوں تو یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کیا کروں گا یہاں پہ اگر اور دوسرا کینٹین ہے تو وہاں سے لیتے ہیں کچھ ورنہ تو باہر جانا پڑے گا اور میں پاس بائیک بھی نہیں ہوں